انتخابات میں جیت کے لیے موڈی نے نت نئے حرب استعمال کرنے شروع کر دی ہیں ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے راجستان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی نے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر انہیں تنس کا نشانہ بنایا بھڑک ماری کہ اگر فانگریز اقتدار میں آئی تو وہ ملکی دولت مسلمانوں میں تقسیم کر دی کی انتخابات میں جیت کے لیے موڈی نے نت نئے حرب استعمال کرنے لگا ایک بار پھر مسلمانوں کے خلاف بیان بازی شروع کر دی راجستان میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نریندر موڈی نے مسلمانوں کے زیادہ بچے ہونے پر انہیں تنس کا نشانہ بنایا ساتھیوں ابھی پرسو جب میں راجستان آیا تھا تو میرا ایک ڈیڑھ منٹ کا بھاشن نبے سیکنڈ کا بھاشن اور میں نے کچھ ست دیش کے سامنے رکھا اور پوری کانگریز اور انڈی گھڑ بند میں ایسی بھگدر مچی ہے کہ دیش کی سمپتی پر پہلا آدھکار مسلمانوں کا ہے اس کا مطلب یہ سمپتی کٹی کر کے کس کو باٹیں گے جن کے زیادہ بچے ہیں ان کو باٹیں گے گس پیٹھوں کو باٹیں گے کیا آپ کی محنت کی کمائی کا پیسہ گس پیٹھوں کو بھی آ جائے گا آپ کو منجور ہے یہ جائے دوستو جائے سی رام تو بھائی فیجا خلیپ آپ چھاتی پیٹ کر رونے پر مجبور ہوگی ہے ساتھ میں بھائی راحل گانڈی کا ٹویٹ لے کر بڑی پرسنسہ کر رہی ہے ہم کی دیکھیں دو تین دن پہلے راجستان میں ریلی تھی جہاں پر نریندر موڈی صاحب نے بولا تھا کہ جو گس پیٹھی آ رہے ہیں ان کو بھارت کی سمپتھی دی جائے گی اور آپ کو بتا دی تو جائے گی بھائی گس پیٹھی جو آ رہے ہیں کیونکہ موڈی سرکار آنے والے ٹرم میں این آر سی اور سی اے اے لے کے آ رہی ہے تو اس کو لے کر سی اے تو آ گیا ہے اس کو لے کر پاکستانی بھائی صاحب پانگل ہو چکے ہیں ساتھ میں بھائی بھارت کے اندر بھی اس بیان کے حلہ گلہ ہو رہے ہیں آپ لوگ ویڈیو دیکھ اس کے بعد بات کرتے ہیں چار چودری صاحب یہ جو ایک میں نے آپ کو صرف ایک ہی کلپ سنایا ہے موڈی صاحب کا میرے پاس اور بھی بہت سے کلپ ہیں تو موڈی صاحب نے ایک طرف تو مسلمانوں کو گھس بیٹھیا قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ جی کانگریس جو ہے وہ ان مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑے بڑا بھلا کرنا چاہتی ہے ان کا اور عرب نسل کو بھی گالی دے دیا ہے تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر موڈی صاحب الیکشن جیت جاتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں اب کی بار چار سو پار آپ کا اتنا بہمت ہے اب تو پہلے تین سو تیس تین سو چوتیس کی اب نے تو چار سو پار ہو رہا ہے یعنی کہ چار سو سے زیادہ سیٹے لینا چاہ رہے ہیں وہ تو اگر فرض کریں ان کو چار سو نہیں بھی ملتی وہ دوبارہ اکثریت لے کے حکومت بنا لیتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی پیدا ہوگی یا بیتری ہوگی پاکستان کے ساتھ تعلقات میکسیمم تو یہ ہو سکتے ہیں کہ تھوڑا نارملائز کر لیں میکسیمم وہ بھی اس لیے کیونکہ بہت ساری جہتوں میں ہندوستان کو فائدہ ہے اس بات سے کہ پاکستان والا جو فرنٹ ہے وہ تھوڑا سا کام ڈاؤن ہو جائے فراوڈی اے موڈی کے جھوٹ اور مسلم دشمنی کے بیانات کو لے کر کانگرس کے راہل گاندی نے کڑی تنقید کی ہے راہل گاندی نے ایکچ پر لکھا ہے کہ پہلے مرلے کی رائے دہی میں مایوسی ہاتھ لگنے کے بعد نریندر موڈی کے جھوٹ کا میار اتنا گر گیا کہ گھبرا کر وہ اب عوام کو مسائل سے بھٹکانا چاہتے ہیں کانگرس کے سابق صدر راہل گاندی نے انتخابی جلسوں کے دوران وزیراعظم نریندر موڈی کی طرف سے دیئے گئے بیانات پر سخت ترین رد عمل کا اظہار کیا ہے کانگرس کے سابق صدر نے یہ کہا کہ کانگرس کے انقلابی منصور کو اور بھارت بھٹکے گا انہوں نے لکھا رہا گاندی نے موڈی کے مسلم دشمن بیانات کی بھی بات کی اپنی ایک تقریر کے دوران مسلمانوں کا حوالے سے تبصرہ کیا تھا کہ پہلے جب کانگرس کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ ملک کی تو دولت اس پر پہلا حق مسلمانوں کا ہے اور موڈی نے جھوٹا دعویٰ یہ کیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے یعنی کانگرس والے بھارتیوں کی دولت جمع کر کے مسلمانوں میں تقسیم کریں گے جن کے بچے زیادہ ہیں ان میں تقسیم کریں گے اور موڈی نے جھوٹ بولا کہ کانگرس یہ دولت دراندازوں میں تقسیم کرے گی یعنی اس نے مسلمانوں کو درانداز کہا ہے اس میں انسان نے ہندو ووٹرز کی ہمدردیاں لینے کے لیے جھوٹ بولا کہ کانگرس بھارتی ہندو کی محنت کا پیسہ دراندازوں کو دے گی اس نے ہندووں سے سوال کیا ہے کہ کیا آپ کو یہ منظور ہے جس پر لازم سی بات ہے کہ مجمع نے جانی باتے نامیں جواب دیا ہے اور یہ حقیقت ہے کہ موڈی اب تک ایسے ہی مسلم کچھ جو اقتامات ہیں مسلم دشمن جو بیانات ہیں ان کے ذریعے اپنے انتخابات کبھی ہندو توہ کی بات کرتا ہے مگر سچ کیا ہے حقیقت کیا ہے کہ اس بار نرندر موڈی کی دال گلتی نظر نہیں آریے کیونکہ سنتے جائیے گا لیکن اکھنڈ بھارت والا جو منصوبہ ہے وہ آج کی پیداوار نہیں ہے یہ انی سو پچیس سے سربارکر کے زمانے سے چل رہا ہے اور یہ ہمیشہ سے انڈر دی سرفیس جاتا ہے وینیر جو سرفیس تھا اس کے نیچے موجود تھا میں نے ستی رکھا دیس کے سامنے کانگریس آپ کی سمپتی چھین کر ان کے خاص لوگوں کو بانٹنے کی گہری ساجی سرچ کر بیٹھی ہے دو تین دن پہلے میں نے کانگریس کی اس بوٹ بینک کی راجلیتی تشتی کرن کی راجلیتی کا پردہ پاس کیا تھا اس سے کانگریس اور اُس کو سسٹیم میں ان کو اتنی مرچی لگی ہے اتنی مرچی لگی ہے کہ وہ ہر طرف گالی ہاں دینے میں ٹلوٹ پڑے جو آئے وہ موڈی کو گالی دے رہا ہے میں کانگریس سے جاننا چاہتا ہوں آکر کانگریس سچائی سے اتنا ڈرتی کیوں ہے یہ بات بولنے سے پہلے راحل گاندی تم جو بولتے ہو کہ جتنی جس کی آبادی اتنی اس کی حصے داری اور اس پر موڈی جی بولتے ہیں کہ کس کو دیں گے زیادہ بچے پیدا کرنے والے کو دیں گے یہ دونوں باتیں آپس میں ملتی ہیں یا نہیں ملتی ہیں اگر گھس پیٹیے کی بات ہو رہی ہے تو گھس پیٹیے کا حق اس دیش کی ریسورسز میں اس ٹیکس میں ایک روپیے کا بھی نہیں ہیں وہ صرف ہماری روٹی اگر کھا سکتا ہے تو صرف اور صرف جیل میں کھا سکتا ہے تم نے ہمیں ساٹھ سال میں کیا دیا پہلے یہ بتاؤ اور یہ سب چیزیں اپنے منفیسٹوں میں سے مائنس کرو بنا مطلب مسلمانوں کو راجنیتی کے کٹگرے میں یا راجنیتی چناؤ کے چورہے پہلا کے نہ کھڑا کرو کہ پتا چلا جس پارٹی کی گاڑی نکل لئی ہے مسلمان کے اوپر سے نکل لئی ہے چاہے وہ کانگریس ہو چاہے وہ سفا ہو چاہے وہ باشپا ہو تو صرف چناؤوی موسم میں موڈی جی کا راجستان بھاسوانا میں دیا ہوا بیان نے آہکار مچا دیا ہے پارا بڑا دیا ہے انڈیا نائز کانگریس پارٹی الیکشن کمیشن پہنچ گئی ہے تو دوست آپ لوگوں دیکھا یعنی کی پاکستانی پترکار ہے جو یہ حامید میر آپ لوگوں نے دیکھا یہ وہ پترکار ہے جو freedom of speech خود ان کے دیش میں نہیں ہے یہ تھوڑے دن پہلے بولا تھا ایک بیان کو لے کر پاکستان کے خلاف تو اس کو بھائی جیل میں ڈال دیا گیا تھا اور کیونکہ ان کو صرف سیلوی ملتی ہے کہ بھائی تمہیں صرف بھارت کے خلاف بولنا ہے بھارت دیکھیں بھائی پہلی بات بھارت کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بھائی تمہارے ہر بات کا جباب دے کیونکہ بھارت 2047 کا وکشت بھارت دیکھنے جا رہا ہے سپنا لے کر چل رہا ہے بھائی چھوٹے موٹے چناؤو کی تیاری نگر ہے بھارت چیزہ ایک سرو سریشت بھارت ہوگا دنیا میں ویسو گرو کی اور بھارت اگرسر ہے تو ایسے چھوٹے موٹے جو پاکستانی ہیں ان کی طرف بلکل بھی جان نہیں ہے یہ روٹے پیٹتے رہیں گے بھائی تو دیکھیں جو بیان آ تھا بھائی میں بلکل اس چیز سے سیمت ہوں دیکھیں اور رہی بات بھائی نریندر موڈی صاحب کے لیے تو آپ لوگ ساتھ میں جو بھی پکسی دل ہیں ان کو بھائی اس بیان کو لے کر ساتھ دینا چاہیے تھا کیونکہ یہ موڈی صاحب نے بھارت کے لیے بولا تھا نہ کہ بھائی بھارت کے اندر مسلمانوں کے لیے کیونکہ جو بھارت کے اندر بھاہر سے بنگلہ دیشی ہوگے اور بھائی ادھر سے جو مینمار سے ہے وہ روہی انگا وہ گسپیٹ کر رہے ہیں وہ آکے یہاں پر اپنے بھائی کاغت وغیرہ بنو آ کر وہ بھارت کے اندر ہے جو وہ سمپتی لیں گے ان لوگوں سے سمپتی کو بچانے کے لیے بات کی تھی کیونکہ آپ لوگ کیچڑ فیک ہے بھائی پاکستان لگ جاؤ آپ بھی کیچڑ فیک ہے جتنا کیچڑ فیک ہوگے کم اتنا اچھا کھلے گا آپ لوگ کیا رہے ہیں کمٹ سے سمجھ رکے جائیں جوار جیسی رہ